اسلام علیکم ان ویلکم تو امبر فلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے ارحمداللہ ہم بھی ٹھیک ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہیں صبح کا ٹائم تقریبا نائن اوکلک ہوئے ہیں اور آج ویدر جو نا کچھ اس طرح سے ہے ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے بالکل اور ویٹ ہے ہر طرف ویٹ ہے اور جو نا ہلکی سی ہوا بھی چل رہی ہے سو ٹیمپریچر ٹھیک ہے سیون ڈگری ہے اتنی زیادہ سردی نہیں ہے کمپیر ٹو لاسٹ ویگ لیکن یہ ہے کہ ہوا کافی زیادہ ہے سو اس طرح کا ویٹر ہے کہ بالکل بھی باہر نکرنے کو دل نہیں کرتا میں ابھی اپنے بیٹی کو اسکول ڈراب کر کے آئی ہوں اور گھر میں اس طرح سے اندھیرہ تھا تو یہ میں نے ابھی نا سوچا کہ لائٹ جلالوں اس طرح اندھیرے میں مجھے اچھا نہیں لگتا میرا دل بہت گبر آتا ہے تو میں اتنے دلے میں بیٹھ نہیں سکتی آج کچھ اس طرح سے صبح ہوئی ہے کہ ہم لوگ اٹھے ہیں اور بالکل بھی اٹھنے کا دل نہیں کرا تھا میرے دل چاہتا تھا کہ میں گرم گرم بیٹ میں جانا لیٹی رہوں بشک سونا لیکن لیٹی رہوں اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے تیمو سے منگوائے تھے میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں دکھایا کرٹنز کو نا ٹائی کرنے کے لیے تو کافی یہ اچھی ہیں میگنٹ والے ہیں تو یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں ابھی آگے ہیں جی ہم کچھن میں اور یہ ہے بریکفست کی چیزیں جو ابھی ہم نے ناشتہ کیا ہے سوٹ وارسا فروڈ کھایا ہے دودھ بھی ہے چائے بھی ہے اور میرے بیٹی کے لیے کانفلیکس بھی پڑے ہوئے ہیں انہوں نے آزر نہیں کھائے انہوں نے پانگوشوں کویا لیا تھا جو کی بیکری کا آئیٹم ہوتا ہے اور میں نے جانا کیک رس لیا تھا ساتھ میں چائے تو یہ ہم نے خلقہ سا ناشتہ کیا ہے سردی ہے تو اتنا جانا صبح صبح اٹھ کے کھانے کو دل نہیں کرتا سپیشلی جب گرم گم بستے سے اٹھے پھر گرم میں ہوا ہوتی ہے ٹھانڈ ہوتی ہے تھوڑی سی تو ایک دم سے نے اتنا کھانے کو دل نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ میں آمنہ کو سکول بیجن سے پہلے لازمی جانا ناشتہ کرواتی ہوں چاہے تھوڑا سا کریں لیکن کرتی ضرور ہے ابھی ساتھ میں ہی میں کچن کی جو برتن ہے وہ کلین کروں گی یہ میں نے ڈی فروسٹ کرنے کے رکھا ہوا ہے کیبج اور یہ ہے چکن یہ میں نے نکال دیا میں نے کہا ہستا سا ڈی فروسٹ ہو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں بناؤں گی چینیز رائس کال کے رائس پڑے ہوئے ہیں بوئل کیے تھے تو میں نے سوچا کہ وہ ان کا کیا بناوں تو میں نے سوچا چینیز رائس بنا لیتی ہوں ویسے بھی جو لیفٹ آور چاول ہوتے ہیں ایک دن پہلے یہ ان کی چینیز رائس جدہ مزی کے بنتے ہیں تو ابھی میں سارا جو کیچین ہوگا ہے وہ کلین کروں گی ابھی ہو گیا ہے جی تھری او کلک آمنا کو سکول لینے چاہ رہی ہوں میں سب جو کورٹس ہیں وہ ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں جو سٹیرز کی ریلنگ ہے اس پہ ہم نے رکھی ہوئے ہیں یہ سکاف بھی توپی ہے وغیرہ بھی جس جو زورت پڑتی ہے وہ یہی سے لے کے پہن لیتا ہے میں نے تو جناب بڑا سا کورٹ لیا ہوئے ہیں ماشاءاللہ میرا کافی اچھا ہے کافی ووم بھی ہے اور بارش کے لیے بھی گیلہ نہیں ہوتا تو میں نے تو ٹوپی پہننی ہوتی ہے سکاف لیا ہوتا ہے میں تو صحیح اپنا تیاری کر کے جاتی ہوں کیونکہ میری لاس ویک میں بہت زیادہ طبیعت خراب تھی پہلے مجھے کولڈ ہوا پھر مجھے فلو ہوا تو بڑی زیادہ طبیعت خراب رہی ہے ایکچیلی ہوتا ہی ہے اندر ہم لوگ جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہیٹنگ آن ہوتی ہیں گھر گھرم ہوتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں تو سردی ہوتی ہے ایک دم سے تو وہ جو ہے نا چینج آف ٹیمپریچر وہی طبیعت خراب کرتا ہے بار بار حالانکہ میں کوشش کرتی ہوں زیادہ نہ جاؤں صرف آمنہ کو پیکینڈ راب کرنے جاتی ہوں یا کبھی کبھائے کوئی گروسی ورا کرنی ہوں لیکن ابھی اتنی سردی میں ایکسٹریم میدر میں میں بہت کم باہر جاتی ہوں ہیر یہاں پہ میں جا رہی ہوں آمنہ کو سکول لینے کے لیے تھری اکڑا کھو چکی ہیں اور چھٹی آمنہ کو ہوتی ہے تھری فیفٹین لیکن میں تھوڑی دیر پہلے ہی چلی جاتی ہوں کیونکہ پارکنگ کا سمٹائی مسئلہ ہوتا ہے اسپیشلی جب سردیاں ہونا اور بارش فیرا ہو آجا یہاں پہ جو نا جو کی ہے نا وہ اوپن ہی نکار دی تھی دور کو یہ اس کا سیل جو نا ایتھنگ رہی ہے تو میں جو نا پریس کرتی میں کہتے جلی جلی کھول جاؤ اتنی ہی زردی تھی نا میرے ہار بھی تھنڈے میری نوزی بھی تھنڈی تو جو جو ہے نا ایریا جو کی کور نہیں ہوتا وہ سارے تھنڈے ہو جاتے ہیں نوزی بھی میری تھنڈی فوراں سے میں نے پھر ہیٹنگ آن کی گاڑی میں تو جو ہے نا پھر میں آمنہ کو لینے کی سکول کے ڈائم ہی ہوتا ہے کہ راشت بھی ہوتا ہے کافی اور سارے جو mom and dads ہیں یہ جو grand dads ہیں grand nannies ہیں وہ بچوں کو لینے جاتی ہیں تو کافی راشت ہو جاتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا ٹائم سے پہلے جائے نا تو پارکنگ بھی پلیس بھی صحیح مل جاتی ہے تو راشت بھی ذرا کام ہوتا ہے ہمارے گھر سے آمنہ کا سکول جو نا وہ اتنا دور نہیں ہے تقریباً 1.2 مائلز ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے جو نا وہ کافی رستہ پار جاتا ہے like 20 سے 30 منٹس کا رستہ ہے تو اگر گاڑی میں جائے نا تو تقریباً 7 سے 10 منٹس لگتے ہیں اگر راشت نہ ہو تو لیکن جو پیک ٹائمز ہوتے ہیں سکول کے ٹائمز ہیں in the morning 8.30 and 3 o'clock یہ پیک ٹائمز ہوتے ہیں اس پہ بڑا راشت ہوتا ہے تو موسم آپ دیکھ لیں ابھی بھی سردی ہے کافی زیادہ تو ابھی ظاہری بات ہے سردیاں ہیں تو یہاں یوکی میں تو کافی زیادہ ویسے بھی ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ جو ہے نومبر سے لے کے فیبرری تک کافی ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے اگر زیادہ سنوگ ہونا تو پھر سکول وغیرہ بان کر دیتے ہیں سیفٹی کے لیے کیونکہ ہماری ایریے میں کافی ہیلز ہیں تو اس کے لیے پھر سیفٹی کے لیے وہ بچوں کی سکول وغیرہ بان کر دیتے ہیں اگر ایکسٹریم ویدر ہو تو اچھا یہاں پہ ابھی یہ ہے دینر کا ٹائم ہم لوگوں نے دینر کر لیا ہے اور میں نے برطن وغیرہ میں نے ساتھ ساتھ کلین کر دوں اتنی زیادہ نہیں تھے بس کچھ کاوے کے اور کچھ چائے کے برطن تھے باقی ہم نے دینر کیا میری حزبن نے اور میں نے جو نا دال چاول کھا لیے تھے اور آمنہ کو میں نے بنا دیا تھا پاستہ اور ساتھ میں میں فیش لے کر رہے تھی ٹیسکو سے تو وہ ہم نے فیش جو نا وہ فرائی پین میں بنا لی ہلکا سا نمک میرچ اور گرم سالہ لگایا تھوڑا سا آئل ڈالا اور اس کو دونوں طرف سے میں نے کک کیا تقریباً فیفٹین منٹرز کے لیے اور ہم نے وہ فیش جو نا ساتھ میں کھا لی بڑے مزید کی فیش ہے نیکس ٹائم آپ کے ساتھ میں کوشش کروں گی کہ میں جو ریسے بھی ہے نا وہ شیئر کروں اچھا کیچن میں جو نا اتنا میس ہو جاتا ہے ایک برطنوں کا اور ایک جو نا کپڑوں کھا لائی جب کپڑے واش کریں جو لانڈری ہوتی ہے ایک اس کا بہت زیادہ جلدی محس ہوتا ہے اور ایک برطنوں کا میں تو کوشش کرتی ہوں کہ ہر ٹائم جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں جب ہی چائے وغیرہ پیتے ہیں چاہے وہ دو ایک آپ کیوں نہ ہوں چاہے ایک ہو چاہے جتنے مرضی ہوں ساتھ ساتھ میچنا کیچن کو کلین کرنا بہتر ہوتا ہے ابھی شام کا ٹائم ہے ہم لوگ دینر کر لیتے ہیں پھر دیر بار سو جاتے ہیں وہ پھر تنگ ہوتے ہیں جلدی سے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں پھر جو بھی گھر کے کام ہیں وہ ساتھ میں کرتے رہتے ہیں چلتے پھرتے رہتے ہیں تو سونے تک کھانا کافی ٹائم پہلے حضم ہو جاتا ہے ساتھ میں یہاں تھے کافی برطن وغیرہ میں نے سوچھا ہے ان کو ساروں کو کلین کروں کیچن کلین کر کے سوں تاکہ صبح اٹھوں تو بس یہ جو برطن ہیں ان کو میں سمیٹ دوں گی اور پھر ناشتہ آرام سے کل کے ماننگ کیلئے جو ہے نا دیار کروں گے انشاءاللہ کیچن جو ہے نا وہ میرے گھر کا فیورٹ پارٹ ہے اس میں میں صرف ککنگ اور بیکنگ نہیں کرتی اور بھی بہت کچھ کرتی ہوں جیسے کہ ریڈنگ ہو گیا جیسے کہ میڈیٹیشن ہو گئی جیسے کہ کریٹیویٹی میچے کریٹیویٹی میچے بڑی آتی ہے کیچن میں جب میں برطن اور کام کاری ہوتی ہے نا برطن دوری ہوتی ہے کوکنگ کاری ہوتی ہے تو میرے ذہن میں دیفرنٹ دیفرنٹ سے آئیڈیاز آتے ہیں کبھی یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کبھی کچھ سوچ رہی ہوتی ہوں تو لائک جو ہم مومز ہیں نا جو لیڈیز ہیں ہمارا زیادہ موسٹ آف دو ٹائم کیچن میں ہی گزرتا ہے تو اسی میں ہماری جو نا ایک سیٹسٹیکشن بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کیچن کو کلیر رکھیں اپنے گھر کو ساف رکھیں سپیشلی کیچن میں اور کوکنگ کریں جب تو ہم you know دیفرنٹ دیفرنٹ سے ہم یہ باتی زید میں آتی ہیں تو ہم most of the time جو نا لیڈیز کیچن میں ہی ہوتی ہیں مجھے جو نا بچپن سے ہی جب سے میں نے اپنی ماما کی ہیلپ کرنی شروع کی تو مجھے جو نا برطن دونا پسند ہے لائک مجھے نا کیچن کے کاموں سے اتنا مجھے گبرات نہیں ہوتی مجھے ہاں جو پسند نہیں ہے ایک کام مجھے پسند ہے وہ ہے ڈسٹنگ کرنا اگر مجھے کوئی کہ ڈسٹنگ کرو تو میرا بہت دل گبراتا ہے i don't know کیوں ایسے ہی لگے مجھے ذرا نہیں پسند لائک مجھے تھوڑی الرجی بھی ہے اور مجھے ڈسٹ سے جو نا الرجی ہیں تو مجھے نا اتنا ڈسٹنگ کرنا پسند نہیں ہاں کیچن سمیٹنا برطن دونا کوکنگ کرنا باقی سارے کام میں کر لیتی ہوں گھر کے ہور لگانا سارا کچھ موپ لگانا سارا کچھ کر لیتی ہوں لیکن یہاں پہ کیونکہ سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہیلپر تو ہوتے نہیں ہیں پاکستان میں ہاں یہ ہے کافی فائدہ کے ہیلپر ہوتے ہیں کوئی کپڑے دونے کے لیے آتا ہے کوئی کلیننگ کے لیے آتا ہے کوئی کسی کام کے لیے کوئی کسی کام کے لیے تو یہ ہے کہ وہاں پہ کافی فائدہ یہاں پہ ایون کی اگر طبیعت خراب وہ بیمار بھی ہیں یہاں پھر ورکنگ مومز ہیں یہاں پھر جو بیچاری سنگل موم ہیں یہاں پھر کوئی بھی ہیں انہوں نے سارا خود ہی منیج کرنا ہے تو اس کے جو نا فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں فائدے یہ ہیں کہ بندہ کافی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ پتا ہے کہ ہم نے سارا کام ہوتی کرنا ہے تو بندہ پروڈاکٹیو بھی ہوتا ہے بندے کو پتا ہے کہ میں نے اپنا گھر خود کیسے منیج کرنا ہے کیسے منیج میٹنا ہے کسی پہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اور آئی ٹھنگ یہ جو نا بہت ضروری بات ہے کہ ہم زندگی میں کبھی بھی اللہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ کرے ہر اپنے بندہ کام ہوت کرے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جب طبیعت خراب ہو یا جب بندہ بیزی ہو جب بہت زیادہ میمان آج ہیں تو آپ نے سارے کام ہوتی کرنے ہوتے ہیں ہیر باتوں باتوں میں میں نے کچن جو نا سٹوف بھی کلین کر دیا برتن بھی دو دیا اب میں نے رکھ دیا ہے کعوہ اور شام کو ہم لوگ جو نا کعوے پیتے ہیں سمپلی میں نے اس میں ڈالا ہے پودینہ فریش پودینہ سونف تھوڑی سی دال چینی تھوڑی سی ایک ٹکری اور دو سبز علاچیاں تو یہ دیکھیں سٹوف میرا ماشاءاللہ جو نا اور کیچن جو ہے میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لش لش کار ہے اگر ساتھ ساتھ میں سارے کام فینش کرتے جائیں نپٹاتے جائیں تو کیچن کلین ہوتا ہے ماشاءاللہ تو اتنا صدا کام جو نا کرنے والا نہیں ہوتا ابھی سیون اکلاک ہویا فور ایکزمپل اور میں ابھی کیچن سے تقریبا فارغ ہوگی ہم نے سارا کلین کر دیا ڈینر بھی کر لیا اب حرام سے کعوہ پیئیں گے اور اپنے ایوننگ چنانے وہ انجائے کریں گے اگر بہت سارا کام ہو تو پر سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ میں ہوگی ہوں فارغ اور آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی میک شور کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھی گا ٹیک کر اللہ حافظ